آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے چاہ رہی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں شرٹ پر بٹن لگانے کا طریقہ یہ میری ایک نئی شرٹ ہے جس کی اوپر ابھی میں نے بٹن نہیں لگوائے ہوئے شرٹ کی کلر سکیم کو دیکھتے ہوئے میں نے تین کلر کے بٹن منگوائے ہیں جن میں ریڈ، وائٹ اور بلیک شامل ہیں اور یہ تینوں کلر جو ہیں وہ اس شرٹ کے اوپر آئی ہوپ کے بہت اچھے لگیں گے تو یہ بڑے سائز کے کوٹ پر لگانے والی جو بٹنز ہیں اس کے ساتھ میں نے تریڈ مگوائے ہیں یہ وولن تریڈ ہے اور نیڈل میں نے بڑے سائز کے مگوائی ہے اب ان بٹنز کو ہم رینڈم ڈسپلے کریں گے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا ان میں سائز ہونا چاہیے اور کلر سکیم کیا ہونے چاہیے کلرز میں نے سیٹ کر لیے ہیں اور اب مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح آئیں گے تو اس کے لیے میں پروپر مجرمنٹ لے رہی ہوں جس کے لیے میں نے اس کے لیے ہے اور ایک میں نے کریان لیا ہے کیونکہ اس ٹائم میرے پاس ٹیلر شاک اویلیبل نہیں ہے تو یہ ایک آئل پیسٹل کلر ہے اور اب میں ایک پروپر سائز لے کر ان کو مجھر کر کے بٹنز کو وہاں پہ رکھ رہی ہوں اور یہ میں نے تقریباً فور انچز کا ان میں گیپ دیا ہے اور نیچے بھی تقریباً فور انچ کا ان پہ گیپ بچا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھی سیٹنگ کے ساتھ میرے بٹنز جو ہیں اس کے اوپر سیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو فکس کریں گے اس کے اوپر بٹن ہم نے اپوزٹ کلر کے ساتھ لگانا ہے تاکہ اس میں اور خوبصورتی آئے اور سارے کلرز جو ہیں وہ تقریباً میں اپوزٹ کلرز کے ساتھ لگاؤں گی اور کروس ٹیچ کروس ٹیچ میں نے تین سے چار دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے اٹلیسٹ کے جو بٹن ہے یہ بہت اچھی طریقے سے لگ جائے اور یہ پکا ہو جائے اور اس کے گرنے کا کوئی چانس نہ ہو اسی طرح اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے میں باقی سارے بٹنز لگا لوں گی کروس ٹیچ کے ساتھ بٹنز جو ہیں شرٹ کے وہ طریباً پورے ہو گئے ہیں اس کو لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اینڈ پر بیک سائیڈ پر نوٹ لگانی ہے تاکہ یہ پکا ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈیزائننگ کرنے کے لیے فرنچ نوٹ جو ہے وہ بنا رہی ہوں یہ ایک سٹیچنگ ایمبرائیڈری سٹیچ ہے اور اس کو فرنچ نوٹ کہتے ہیں اس کے لیے میں نے چار سے پانچ دفعہ دھاگے کو ریپ کیا ہے نیڈل کے اور لاسٹ ریپ میں نے اپوزٹ کیا ہے تاکہ دھاگہ وہاں پہ سٹے کر جائے اور اس کو کھینچ کے تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے اور اب آپ نے اس کو تھریڈ کو اس کو نیچے سے کھینچ لینا ہے تاکہ فرنچ نوٹ جو ہے وہ اچھی اور پکے طریقے سے بن جائے اس سٹیچ کو فرنچ نوٹ کہتے ہیں اور ایمبرائیڈری میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسی طرح آپ نے اپنے نیڈل کے چار سے پانچ دفعہ اس کو ریپ کر کے لاسٹ اپنے جو ریپ کرنا ہے وہ اپنے اپوزٹ کرنا ہے تھریڈ کو کھینچیں اور اس کو پکا کر کے کھینچ کے ٹائٹ کر کے پھر اپنے دھاگے کو نیچے سے کھینچنا ہے اس تھریڈ کو وولن تھریڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ایمبرائیڈری کے لیے کافی زیادہ استعمال کیا جانے والا تھاگہ ہے اور اسی طریقے کو کرتے ہوئے یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے سارے بٹنز پورے کر لینا ہے فرنچ نوٹ کے ساتھ اپوزٹ کلرز جیسے میں نے بلیک کلر سے اس کے اوپر اگر کرسٹچ لگایا ہے تو وائٹ کلر سے میں فرنچ نوٹ بنا رہی ہوں جو کہ اسی کہہ کے ریلیونٹ کلر سکیم ہے آپ نے ہر سٹچ کو اینڈ پہ نوٹ لگا کر پکا ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا جو بھی سٹچ ہے یہ ایمبرائیڈری ہے وہ سکیور ہو جائے اسی طرح ساری شرٹ پہ بٹن پورے کر لینے ہیں شرٹ میری پوری ہو چکی ہے بٹنز لگ چکے ہیں سب اپوزٹ کلرز کے ساتھ میں نے ان بٹنز کی ڈیزائننگ کی ہے اور اسے شرٹ کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو بڑی چکے ہیں اپوزٹیوٹ ایش رات رہی سکر ہے ایش رات رہی سکر ہے اوزٹیوٹ سکر ہے جو بڑی چنوٹر وزید رہی سکر ہے جو بڑی کچھے ہیں اور شکریہ موسیقی